نئی صبح پرزنٹس آڈیو ڈراما کس طرح دکھ پریشانیاں اور تکالیف جھیلنے کے بعد یہ وطن ہمیں حاصل ہوا تو آئیے سنتے ہیں آڈیو ڈراما تلوے سہر پروڈیوز بائے نئی صبح آڈیو لائبریری بہت دیر ہو گئی نہ جانے کہاں چلا گیا اوپر سے حالات بھی اتنے خراب ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ کٹ رہا ہے بتا کر بھی نہیں گیا کہ کہاں جا رہا ہے وہ کب تک واپس آئے گا اسلام علیکم امی جان والیکم اسلام شکر ہے خدا کا تو گھر واپس آ گیا کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں صبح سے شام ہو گئی کہاں چلا گیا تھا تو بیٹا سانس تو لوں امی پھر بتاتا ہوں بیٹا زیادہ دیر تک باہر مت رہا کر ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں تُو گھر نہیں ہوتا تو میرا جی گھبرانے لگتا ہے یہ حالات ہی تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے گیا تھا می کیا مطلب ہے تیرا کہاں چلا گیا تھا تو کسی اندھولن میں تو نہیں چلا گیا تھا بتانا چپ کیوں ہے بیٹا میرا اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں میرا ہر وقت اس بات سے دل گھبراتا رہتا ہے کہ کہیں دوسرہ کے کاموں میں نہ پڑ جائے امی کچھ نہیں ہوگا تم ڈرہ مت کرو اگر سب اسی طرح ڈرتے رہے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے تو پھر تو کچھ نہیں ہونے والا غلامی ہی ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مقدر بن کر رہ جائے گی پہلے انگریزوں کی غلامی کرتے رہے ہیں اب ہندووں کی کرنا پڑے گی پہلے انگریز ہم پر ظلم کرتے رہے ہیں اب اگر کچھ نہ کیا تو ہندو ہماری نچلوں پر ظلم کرتے رہیں گے کہ مسلم لیگ کے آج کی جلسے میں کتنے لوگ تھے جہاں تک نظر جاتی تھی سر ہی سر نظر آتے تھے محمد علی جناح بھی آئے تھے آج کی جلسے میں پاگل ہے وہ شخص تمہیں ایسے خواب دکھا رہا ہے جس کی تعبیر ممکن نظر نہیں آتی ہوگی امی ایک دن خوابوں کی تعبیر ضرور ہوگی آجاؤ اندر روی بیٹا نمستے ماتا جی آ گیا نصیر ہاں بیٹا ابھی ہی آیا ہے کہاں چلا گیا تھا تو ماتا جی چنتی تو ہو رہی تھی بس یار تجھے تو پتا ہے کہ آج کل کوئی کام دھندہ نہیں ہے جب سے علی گر سے آیا ہوں بیکار پڑا ہوں اس لیے کوئی کام دھندہ نونڈنے گیا تھا کام دھندہ تو آج کل بہت مندہ چل رہا ہے انگریج دیش چھوڑ رہا ہے چاروں طرف دنگے چل رہے ہیں یا پھر اندولن کام بھلا کہاں ملے گا وہ تو بھلا ہو پیتا جی کا جو ہم کو دکان ڈال کے دے گئے ورنہ اپنا بھی جانے کیا بنتا اب ہماری دکان بھی اتنی بڑی نہیں ورنہ تمہارے کو ساتھ رکھ لے دے ارے نہیں تم فکر مت کرو میری ایک ساہو کارڈ سے بات ہو گئی ہے وہ حساب کتاب کے لیے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو گیا ہے ارے واہ بھائی یہ تو بڑیہ بات ہو گئی وہ کرپان دھاری تیرا پوچھ رہا تھا کون شمشیر سنگھ کاہے کا شیر کتے سے بھی ڈرتا ہے ویسے ہر وقت کرپان لیے پھرتا ہے ہاں ہاں وہی تیرا پوچھ رہا تھا مجھ سے جب ماتا جی نے تیرا پوچھا تھا تو میں تجھے اس کی طرف دیکھنے گیا تھا تم لوگ اکثر ساتھ جو ہوتے ہو مجھے لگا اسی کے ساتھ ہوگا تو وہاں گیا تو پتہ چلا تو وہاں نہیں ہے الٹا وہ مجھے کہنے لگا کہ تُو مجھے کہیں ملے تو تجھے اس سے ملنے کا کہہ دوں اچھا میں اس سے مل لوں گا اچھا ماتا جی چلتا ہوں نمستے جیتے رہو بیٹا اور تُو ماتا جی کا خیال رکھا کر سمیہ پر گھر لوٹا آیا کر امی تمہیں مجھے ڈھونڈنے کیلئے اسے نہیں کہنا چاہیے تھا میرے بارے میں اس سے کوئی بات نہ کیا کرو مجھے پتا ہے بیٹا کہ کس سے کیا بات کرنی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تجھے اسی لئے چھپ ہو جانے کیلئے کہا تھا مگر بیٹا اگر تُو اسی طرح جل سے جلوسوں میں جاتا رہا تو یہ بات چھپی تھوڑا ہی رہے گی آخر تو پتا چل ہی جائے گی تب کی تب دیکھی جائے گی امی بیٹا مجھے بہتر لگتا ہے تُو میرا اکلوتا بیٹا میرے بڑھاپے کا واحد سہارا ہے آج کل روز ہندو مسلم دنگے فساد کی خبریں سننے کو مل رہی ہیں ہندو پاکستان کا مطالبہ کرنے والے مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں بیٹا تُو ان جلسے جلوسوں کے چکر سے باز آجا ڈرہ مت کیجئے امی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم پاکستان لے کر رہیں گے بہت جلد ہمارا ایک الگ وطن ہوگا جہاں ہم بے خوف و خطر زندگی گزاریں گے جہاں ہمیں تیسرے درجے کا شہری نہیں سمجھا جائے گا جہاں ہمیں اچھوت نہیں مانا جائے گا امی ہم ایک الگ قوم ہیں محمد علی جینا صاحب یہی تو کہتے ہیں یہ روی جو ابھی آئے تھا کبھی ہمارے گھر سے کچھ کھاتا پیتا کیوں نہیں پانی تک نہیں پیتا ہمارے گھر سے ایک بار ہم سخت دھوپ میں کہیں سے گھر واپس آئے تھے میں نے اسے پانی پلانے کی کوشش کی تو کہنے لگا نا بھائی دوستی اپنی جگہ دھرم اپنی جگہ تیرے گھر سے پانی پی کے دھرم برش نہیں کرنا مجھے ہم لوگ جو ایک دوسرے کے گھر سے پانی تک نہیں پی سکتے کب تک ایک ساتھ گزارہ کریں گے ہر بار جب بھی ہندو قوم کو مسلمانوں کے استحصال کا موقع ملا انہوں نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے وہ جنگ ازادی ہو یا پھر رولٹ ایکٹ رام راج کی تحریک ہو یا پھر اردو ہندی تنازہ ہر بار انہوں نے ایسے ہی کیا ہے اب اگر انگریز ہندوستان آزاد کر کر چلے گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے ہندو قوم کے غلام بن کر رہ جائیں گے بیٹا تو آج کل کا پڑھا لکھا جوان ہے اور میں ایک عمر رسیدہ انپڑ عورت ہوں مجھے ان فلسفوں کی سمجھ نہیں آتی میں بس یہ جانتی ہوں جہاں ہم اتنی ستیوں سے اگٹھے رہ رہے ہیں تو آگے بھی رہ لیں گے تیرے باپ کی قبر یہاں ہے ہمارا پورا خاندان یہاں دفن ہے ان کو چھوڑ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں جو دنیا چھوڑ گئے ان کے لیے دنیا نہیں چھوڑی جاتی ماں تم دعا کرو کہ پاکستان وجود میں آ جائے اوہ یار بڑے مزے کی بات ہے ہم تینوں حری رام بنیے کی دکان سے آ رہے تھے شمشیر ہر بار کی طرح اپنی بہادری کے قصت سنا رہا تھا کہ راستے میں ہمیں ایک سپاہی نے گھیڑ لیا اور ہم سے پوچھتاش کرنے لگا کہ کہیں کسی پردشن وغیرہ سے تو نہیں آ رہے جب ہمارے اس بہادری کی باری آئی تو اس کے گگگی بن گئی یار حالت دیکھنے والی تھی اس کی اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ تلوار کیوں ہیں تو اس نے اپنی وہ گرپان جس سے اس نے ایک بار شیر مارا تھا وہ مجھے دے کر کہا بابو جی میری تھے نہیں ہے یہ تھے انڈی ہے اب تو ہی بتا کہ جب اس نے اپنی ملکیت سے یہ انکار کر دیا ہے تو اب میں اسے واپس کیوں کروں او یار سمجھا آسویں نو او سپاہی سی فال فال کے لے ایجنتہ تے پھر آو یار آد آپ ماجی کیسی ہیں آپ بی جی انا نو کبھو میری کلپان واپس کر دن اجمل بیٹا کر دے واپس یہ لے ماجی نہ کہتی نا تو تجھے کبھی واپس نہیں کرنی تھی اچھا تُو بتا بھائی کہاں تھا سارا دن ہمیں تو روی نے بتایا تُو واپس آ گیا ہے کچھ نہیں بس کام کے سلسلے میں گیا تھا کہیں کام اچھا کون سا کام جو حالات چل رہے ہیں ان میں تُو کام ڈھونڈنے گیا تھا سچ سچ بتا تُو کدھر تھا مسلم لیگ کے جلسے میں اوے کوئی بات نہیں گیا تھا تو کھل کے بول کیا تُو بھی شمشیر جیسا کاغذی بہت در ہے مجھے تو کوئی ڈر نہیں بس امی جان ڈرتی ہیں کہتی ہے کہ کسی کو پتا چل گیا تو خامخواہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے بی جی دا کہنا صحیح ہے اوہ پاگل دے پتر ہندوستان دے دو ٹوٹے کرنو پھٹ دینے میرا آواز چلے نا میں اونا دے دو ٹوٹے کر دیا اچھا اوہ چپ کرو پاگل دے پتروں ہر ویلے بخول یار نصیر بی جی دا تیرے تو سوا کوئی بھی نہیں جب پاکستان دے بڑھنا ہے نا تے پھر بڑھنی جانے اوہ سپائی ویک کے جائیں یا پھر کرپان اتھے ہی چھوڑ جا دیکھ یار حالات واقعی اچھے نہیں ہیں اس محلے میں بہت سے ہندو انتہا پسند موجود ہیں جو ہندوستان کی تقسیم کے شدید مخالف ہیں شمشیر پر ہمیں بھروسہ ہے مگر ہم کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے اس لئے اول تو تُو سیاسی سرگرمیوں سے گریز کر یا پھر بہت زیادہ محتاط رہے یہاں کسی کا بھروسہ نہیں ہے چل اب ہم بھی چلتے ہیں اپنا خیال رکھنا اور ماجی کو سلام کہنا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ماں اب حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں تم سامان باندھ کر رکھو ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ ہو چکا ہے ہم آزاد ہونے جا رہے ہیں امی ایک نئے وطن میں ایک نئی فضا میں ایک ایسی فضا میں جہاں ہم آزادی سے سانس لے سکیں گے جہاں یہ خوف کے سائے نہیں ہوں گے ماں وہ کل بس آنے والی ہے بیٹا اللہ تیرا کہا مبارک کرے پر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے مجھے یہاں رہنا چاہیے میرا تعلق اسی مٹی سے ہے مجھے اسی مٹی میں رہنا چاہیے میری زندگی یہاں گزری ہے میری بہت سی یادیں یہاں سے جڑی ہیں تمہارا باپ اسی مٹی میں دفن ہے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں اس مٹی کو میں نہیں جا پاؤں گی بیٹا امی یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں ہے ہمیں ہر حال میں جانا ہی ہوگا اب تو یہاں کے لوگوں کو میرے مسلم لیگی ہونے کا شک بھی ہو گیا ہے اب تو مجھے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے میں اس خوف میں نہیں رہ سکتا آزادی کا اعلان ہوتے ہی ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہوگا صرف چند ہی دن باقی ہیں مجھے مسلم لیگ کے عہدداروں سے پتا چلا ہے کہ پندرہ آگست تخصیم کی تاریخ تیہ ہو چکی ہے میں نے اجمل اور شاہد کے ساتھ ہجرت کا مکمل پروگرام بنا لیا ہے اچھا بیٹا جو خدا کو منظور ہوا اچھا امی میں جا رہا ہوں دو تین دن کے بعد واپس آؤں گا اجمل اور صغیر کے ساتھ مل کر کچھ منصوبہ بندی کرنی ہے تم اپنا خیال رکھنا اور دروازہ ہمیشہ بند رکھنا بیٹا مجھے چھوڑ کے مت جا تو نہیں ہوتا تو میرا دل بہت گھبراتا ہے جانا ہوگا ماں تو پریشان مت ہونا اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی بیٹا تو کہاں ہے تُو نے کہا تھا کہ تُو دو دن تک واپس آ جائے گا تیری ماں کتنی پریشان ہے بیٹا تُجھے کیا بتا تُو کہاں ہے لوٹ آ بیٹا اممہ نصیر شہید ہو گیا رات کو ہندو نے مسلم لیگی کارکنوں پر حملہ کر دیا نصیر شہید ہو گیا اممہ باہر نصیر کی میت آئی ہے نصیر بیٹا تیری ماں تو تیرا راہ تک رہی تھی بیٹا تُو تو مجھے سمان باننے کا کھیک کر گیا تھا بیٹا سمان بان کر بیٹھی تھی بیٹا بیٹا تیری ماں تو تیرا راہ تک رہی تھی بیٹا تُو تو مجھے سمان باننے کا کھیک کر گیا تھا بیٹا سمان بان کر بیٹھی تھی بیٹا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر چلا گیا تُو بیٹا تیری آنکھوں میں تُو ازادی کے خواب تھے ازادی کی صبح دیکھے بنا ہی آنکھیں بن کر گیا تُو حوصلہ کرو اممہ کیسے حوصلہ کرو ایسپل پیٹا کیسے حوصلہ کرو اس مٹی میں تو مجھے دفن ہونا تھا میں تجھے کیسے دفن کروں گی موسیقی 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 اممہ اممہ چلو مہاجیروں کی گاڑی تُمہیں لینے آئی ہے موسیقی 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 لے بیٹا تو خود تو یہاں نہ آسکا مگر میں تیری قبر کی ہاک اس درتی پہ لے آئی لے بیٹا موسیقی یہ وہی فضا ہے جس میں تو ازادی کی سانس لینا چاہتا تھا موسیقی 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 موسیقی